ایک خاص کارکرم جنمنچ میں میں ہوں آپ کے ساتھ راجیو رائے بلند شہر کی اس شرمناک واردات کو بیتے ڈیڑھ سو گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن نتیجے کے نام پر صرف تین آروپی ہی پکڑے گئے اس کالی رات میں ہائیوے پر سنگین گناہ کو انجام دینے والے باقی آروپی پولیس کی گرفت میں کب آئیں گے یہ پولیس کو بھی نہیں پتا انصاف کی آس لگائے اس پریوار کے زکموں پر جب مرہم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ہمارے نیتا اس گھٹنا کو لے کر اپنا سیاسی اُللو سیدھا کرنے میں جھٹے ہیں ہم دردی تو سب جتاتے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ زہمت نہیں اٹھائی کہ اس پریوار کی آرثک طور پر کوئی مدد کی جائے نیتا جی بس آتے ہیں وعدے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پیڑک پریوار کو اب آس ہے یوپی کے سی ایم اکھلے شادب سے کہ شاید وہ آ کر ان کا درد سمجھنے کی کوشش کریں گے انہیں انصاف دلوائیں گے کیا نیتاؤں کا ضمیر مر چکا ہے جو اس طرح کی گھٹنا کو ایک چناوی مددہ بنانے پر آمادہ ہے کیا اس پریوار کو صرف وعدے ہی ملیں گے انصاف نہیں آخر کب پکڑے جائیں گے ہائیوے کے باقی گنہگار ایسے تمام سوال ہیں جن پر ہم آپ کی رائے لیں گے بلند شہر کے این ایچ نائنٹی ون پر ہوئی ہیوانیت کو ڈیڑھ سو گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا پولیس جانچ میں جھٹی ہے نیتا نیائے کا بھروسہ دلا رہے ہیں پیڑیت پریوار گھر کی چار دیواری میں اب اس امید میں زندہ ہے کہ کوئی تو آئے گا جو ہمیں انصاف دلوائے گا بلند شہر کے ہائیوے پر گینگ ریپ کی واردار کے بعد اب ماملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے پیڑیت پریوار کو انصاف دلوانے کے بجائے ہمارے نیتا اب پریوار کے زخموں کو قرید کر اپنی راجنیتی چمکا رہے ہیں سی ایم اکھلیش نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر بند کمرے میں پیڑیت پریوار کو کون سا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے اگر کچھ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ شمنا گھٹنا ہے نیتکتہ کے ادھار پر مجھے استیفہ دے دینا چاہیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کمرے میں بیٹھ کر کے جو پدوں پر ہیں جنہوں نے شبط دی ہے وہ کمروں میں بیٹھ کر کے آخر کار پیڑیت لوگوں کا کیا سمجھا رہے ہیں پیڑیت لوگوں کو کیا رائے اور سشاپ دے رہے ہیں اس دردناک واردات کو ڈیڑھ سو گھنٹے سے زیادہ بیٹھ چکے ہیں لیکن پولیس ابھی تک اس ماملے کا پوری طرح سے کھلاسہ تک نہیں کر پائی ماملے میں کل تین آروپی گرفتار ہوئے ہیں جبکہ مکھ سرگنا اب بھی پولیس کی گرفت سے دور ہے پولیس جانچ کی بات کہہ رہی ہے آروپیوں کے سکیچ بھی بنوائے جا رہے ہیں لیکن اب تک کوئی نتیجہ نکل نہیں پایا اب پردیش کے سی ایم کہہ رہے ہیں تو وہ ماملے کی سی بی آئی جانچ کروانے کو تیار ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی میں آکڑوں میں نہیں جانا چاہتا دوسرے پردیشوں کی باروں میں گھٹنا نہیں بتانا چاہتا لیکن اب تک پردیش میں ہوئی ہے اور گھٹناوں کو جوڑ دینا بریلی کا جوڑ دینا اس سے بریلی کی گھٹنا آپ کے سامنے ہے بریلی کی گھٹنا کو لے کر کے بھی نیتک تھا آدرش بادی پن اور نہ جانے کیا کیا سوال اٹھائے جا رہے تھے اس لیے جہاں تک گھٹنا ہوئی وہ دکھت ہے ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی میں سی بی آئی جیسے جانچ کرانے کو تیار ہوں وہ اگر پیڑیت کو مدد چاہتے میں مدد کرانے کو تیار ہوں اس دردنا گھٹنا کے بعد پیڑیت پریوار سدمے میں پریوار اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ جلد نیائے نہ ملنے کی صورت میں ساموہک آتما ہتیا کی بات بھی کہہ چکا ہے لیکن قانون کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے سرکار کو کیا سرکا ہے نیائے جب ملے گا تب ملے گا لیکن موقع اچھا ہے سیاست ہی جمکا لی جائے یہی سوچ کر ایک ایک کر سبھی دلوں کے نیتا پیڑیت پریوار کے گھاؤ پر مرہم لگانے کے بجائے اس گھاؤ کو اور گہرا کر رہے ہیں جو شاید کبھی بھر ہی نہ سکے پچھلے کئی دنوں سے یہی ہو رہا پہلے بی جے پی کے نیتا پھر سماجوادی پارٹی اور آج کانگریس کے نیتا پیڑیت پریوار کے دروازے پر دستک دیتے دکھے یو پی کی سی ایم کینڈیڈیٹ شیلہ دیکشت اور کانگریس کے نیتا سنجی سنگھ نے پیڑیتا پریوار سے ملاقات کر میڈیا کے سامنے یہ جتانے کی کوشش کی کہ ہم تو ہمدردی جتانے آئے تھے جناب مدد کے بڑے بڑے وائدے بھی کیے ساتھ ہی یوپی سرکار پر نشانہ سادھ کر چناوی مشن بھی پورا کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں گی قوشش کریں کہ ایک ملså پر پر دینے کیا اس کے علاوہ بیٹیا بہت چھوٹی سی پندہ سال کی بیٹیا ہے اس کا سکول فریا سے فریا سکول اگر جو وہ داخل کر آنا چاہتے پترنا چاہتے بورڈنگ بھی بھیجنا چاہتے اس سے علاوہ ہم آپ کے مادیم سے یہی کہیں گے کہ اکھلے سی جاگ جاؤ کیونکہ آپ کا فردیش تو ہے اتنا گیس گاندنی ہے کہ ہم کہیں یہاں تکیامی دیتا ہے لوگوں کی حفاظت کرنا سب سے پہلا کرتا بھی کسی نہیں سکتا ہے اور اس کرتا بھی اقومت نہیں ہے میری آج پورے آپ کے مادیم سے یہ کہنا ہے کہ راستپتی کو بینہ بلنب کیے راستپتی شاسن اتر پردیش پر لگا دیا جائے جہاں آجنکھا جیسے لوگ جہاں مکہ منتری اکھلیش یادو کہ بس میں اب ستہ نہیں رہ گئی ہے راستپتی ہی اس کو سمالیں آپ اس کے لیے کیوں چندت ہے پریوار جو چاہے گا وہ پوری مدد کی جائے گی لوگ پریوار سے زیادہ چندت نہیں ہے پریوار کے ہم سمپرک میں ہیں پریوار کے لیے بچی کے لیے بھلے کے لیے جو ہوگا اجت سارا کیا جائے گا پیڑت پریوار کے محلے والے اس بات سے کافی ناراض دکھیں کہ دلاسہ دلانے کے بہانے یہاں نیتا آتے تو ضرور ہے لیکن پیڑت پریوار کی کسی نے اب تک آرثک مدد نہیں کی پڑوسی خود چندہ اکٹھا کر اس پریوار کی مدد میں جھٹے ہیں شکروار کی اس رات خوفنات واردات کا شکار ہوا یہ پریوار اب خود کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے ہر کوئی بند کمرے میں ملاقات کر بڑے بڑے وعدے کر کے چلا جاتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں اب پیڑت پریوار اس آس میں ہے کہ شاید سی ایم اکھلیش خود آ کر ان کا درد سنیں گے اور انصاف بھی جلد ملے گا بلند شہر کی گھٹنا میں پیڑت پریوار کے درد پر مرہم لگانے میں یوپی سرکار ایک حد تک ناکام رہی اور یہی وجہ ہے کہ جو پیڑت پریوار کی جو راجی سرکار سے جو ناراجگی ہے وہ کم نہیں ہو پا رہی اور یہی وجہ ہے کہ جب آخلیش یادوں نے مکہ منتری نے جب ملنے کا جو ملنے کی مانگ رکھی تھی اور جو سماجبادی پارٹی کے تمام اسثانیے نیتہ پیڑت پریوار کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مکہ منتری آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو صاف طور پر پیڑت پریوار کا کہنا تھا کہ اگر مکہ منتری ملنا چاہتے ہیں تو پریوار یہاں سے نکل کر نہیں جائے گا اگر مکہ منتری کو ملنا ہو تو وہ ان کے گھر پر آ کر ملے اور اس طرح سے پورے گھٹنا کرم کو رازنیتی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یو پی کی سرکار کتنا ڈیمیج کنٹرول کر پاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کیمرمن سوشیل بہل کے ساتھ انوچ شکلہ انڈیا وائز کھوڑا کالونی گازی آباد تو نیتہ کی بات آپ یوں مال لیجیے اس دور میں کی کہنے کی اور جتانے کی اور ہے آدل صدقی ہمارے ساتھ لکھناؤ سے ایک کالور جڑ رہے ہیں آدل صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا وائز پر بتائیے آپ سے شروعات ہو رہی ہے کیا رائے ہے آپ کی پہلے انڈیا نیوز کو میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں کی انہوں نے مددہ اٹھایا کی مخمانتری جی ملنا چاہتے ہیں بلا رہے تھے ملنے کے لیے اور پیلت پریبار نے بنا کر دیا جو پیلت ہوتا ہے ان کی ہمارے مخمانتری جی پیلت لوگوں کو بلاتے ہیں ایسا ہے پہلی بار نہیں ہوا اتھا پردے میں تین چار گھٹنا اور وہ چکی ہے پیلت پریبار سے ملنے کے لیے مخمانتری نہیں گئے پیلت پریبار کو بلالی اپنی یا ملنے کے لیے مخمانتری پاس ہمارے ہمارے پردیس کے لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کو تو اپنے پریبار کے لیے ٹائم نکالنا ہے ہم سے تو اسی بہت شاہی ہے مخمانتری جی کو چاہے مخمانتری اکلیس یادو جی ہوں چاہے مایوتی جی خائر اکلیس جی تو ملتے بھی ہیں اور دوسری دوسری ستہ دھاری پارٹی بپش کی پارٹی مایوتی جی تو ملتے بھی نہیں جہاں کانون بنتے بہت اچھے لیکن ان کو پالان کرانے والے نیتاب بھرشت اور عدکاری بھرشت ہیں ان کو ہر جگہ سے پیسے دکھتا ہے اسی لیے کانون بستہ پر پالان نہیں ہو پا رہا ہے کانون ہمارے یہاں جو بنے ہیں تین کٹیگریم بنے ہوئے گریبوں کے لیے الگ کانون تھوڑا مدل کلاس کے لیے الگ کانون وی آئی پی کے لیے کانون ہی نہیں جس طرح پولیس ڈلی پولیس ڈلی کے ودھائکوں کے لیے آپ سختی دکھا رہی ہے ڈلی کے ودھائکوں کے لیے جتنا پھورٹی دکھا رہی ہے اس طرح اگر دیس کی پولیس آم جندہ کے لیے پھورٹی دکھا ہے ہمارے دیس کی کانون بستہ آٹوماتک اچھی ہو جائے بلکل بلکل آدل صاحب ہم سمجھ گئے آدل صاحب آپ کی بات بہت شکریہ اپنی رائے رکھنے کے لیے اس منج پر امیت پنڈت گازی آباد سے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ رہے ہیں امیت جی سواگت ہے آپ کا انڈیا وائس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا محسوس کیا جا رہا ہے بلن شہر کی گھٹنا کے بات کہ اب سیاست بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور زمینی حقیقت کچھ اور ہے میں سجھ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی سیلہ ڈپچی تیجی بھی آئی تھی آئی تھی آئی سیہم صاحب آئی تھی آج سیہم صاحب آئے تھے اس میں سب بھی پارٹی راجیتی کر رہی ہے اور یہ سیہم صاحب نے صحیح کہا تھا کہ بندگامرے میں راجیتی نہ کریں باہر کھل کے کام بات کریں کیا بات کر رہے ہو اندر کیا نہیں کر رہے ہو کیا یہاں چناوی سال جاں گاجہ بیجو بھی اندر چل رہا تو چناوی پارٹی جاری ہے میرے آپ سے یہی بھی دیئے کہ اس میں جادہ راجیتی نہ کریں تو لیں نہ پکڑیں اور سیہم صاحب نے جو کام کر آئے ہو بہت ہی تاریفی کام ہے سارے پوری صدیقاری سسپینڈ کر دیئے پہلا موقع ہے پورا بھارت کے اندر جو پورا صدیقاری آج کی سمب حالہ کٹایا بہت شکریہ آمیت آپ کا آپ سے بات چیت کرنے کے لئے اور پھنی رائے اس منج پر رکھنے کے لئے تو لوگوں کی بھی یہی رائے ہیں سیہم کی بھی یہی رائے ہیں اور پیڑت پریوار کی بھی یہی رائے ہیں کہ اب راجنیتی نہیں چاہیے نیتا گری نہیں چاہیے انصاف چاہیے اب یہ بتائیے کہ انصاف کیسے ملے گا کون دے گا اور آگے اس طرح کی گھٹنایاں نہ ہو کی پھر سے نیتا گری کا ایک موقع مل جائے ایک منچ مل جائے اس طرح کی گھٹناوں کے روپ میں آمیت ہمارے ساتھ لکناوں سے جڑ رہے ہیں آمیت سواگت ہے آپ کا انڈیا وائز پر بتائیے آپ کی کیا رائے ہیں نوازکار جی میرا یہ کہنا ہے کہ راجنیتی دل جو ہے نیتا ہے یہ نیتا بھٹک چکے ہیں کسی کو بنانے کے لئے ساتھ اما ان کے گھر جانا چیے اگر وہ ان کو اپنی کوشت بلا رہے ہیں اپنے نواز بلا رہے ہیں پہلی بات ہے یہ سنکار اور یہ کسی کو سممان دینے کا طریقہ نہیں ہے اپنی بات کو رسلے لیے اگر آج ہم کوئی نیتا کوئی بیان دے رہا ہے اس بیان کا کیا مطلب ہے کہا سمجھ جا رہا ہے اس کم سے دیس کو اس کم سے سکتر ایسے بنڈا اس کم ہن نہیں آ رہا ہے نیتا اپنی اپنی آئیتی چندے لگے ہیں وہاں باعث لوگ بس سوار کے ماہراشت میں ہیں باعثوں بہہ گئے اس سے کوئی دھنہ نہیں ہونا اس سے کوئی ذہنہ نہیں ہونا اس سے کوئی بھوار نہیں ہونا اس کے میٹا نہیں کوئی سکرنی نہیں کرنا ہیں ساند بےچوں ہونے ہیں بتائیں ہماری دیسی ویڈم بنا ہے دیسوں میں کب کوئی ایسا ہاتھا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس اکران ہوتے ہیں پندگیاں ہوتے ہیں ہماری دیسی ویڈم بنا ہے چمبک سے ہم بس کو دھوڑا جا رہا ہے چمبک سے پجے اور بس اوپر آ جائے کہاں جا رہا ہے ہمارا دیسا ہماری دیس نیتا چوپک کر رہا ہے دیس پر دیس چوپک ہو رہا ہے دیس چوپک ہو رہا ہے دیس پر دیس کی جنسہ ترہی ترہی کر رہی ہم دلیتوں کو کھشنا چاہتے ہیں برامروں کھشنا چاہتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ہی پورا دیس ہمارا چلنا ہے بہت شکریہ آمین جی یہ تمام باتیں رکھنے کے لیے سامنے تو عام آدمی کی پیڑا کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح کے بیانوں کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر اور سوال ہر کوئی یہی کھڑے کر رہا ہے کہ اب تک جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر شہر کے نام پر راجنیتی ہوتی تھی لیکن کیا ریب پر بھی راجنیتی ہوگی